موسیقی موسیقی ٹھٹھا دھابی جی کے علاقے میں اثاری قدیمہ بھمبور کا علاقہ ہے باب الاسلام کی جو تاریخ کی مسجد ہے ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کی سب سے قرآنی اور پہلی مسجد دکھن کی آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سیٹ پر اس کی یہ تختی لگی اسٹم سورج ٹی وی چھٹھا تو میں ناظرین بات کرتا ہوں میرے بھائی دوست جو دور دور سے اس تاریخی شہر بھمبور کو دیکھنے لگے آئے ہیں کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا مزہ اور کیا ہوا آئیں میرے بھائی میرا نام کارو ہے میں سلام کو رہنے والا ہوں ہم ادھر آئے ہیں بھمبور شہر یہ کافی خوبصورت شہر ہے کافی علاقے کے امیر ترنگ لوگ یہاں پہ آتے ہیں دیکھتے ہیں گھومتے ہیں ہم بھی ادھر آئے ہیں مزہور لوگ ہیں ہم ادھر آمام گودام پہ کام کرتے ہیں گھوٹ بامیوں بھیل سے آئے ہیں لیکن ہمارا یہ جو علاقہ ہے بہت ہی بہت سب سے بڑا بہترین خوبصورت سموند کے کنارے پہ ہے اچھا میرے بھائی آپ کو سلام کوٹ سے یہاں پر آئے ہیں آپ لوگ کو کتنا مزہ آیا یہاں پر آنے کا گھومنے پرنے بہت گھومنے پرنے کا مدہ آیا ہم بہت خوش ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں جس نے زندگی دیئے ہم بہت شکر گزار ہیں ہمارے کو بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مدہ آرہا ہے زندگی میں میں اپنی بات کرتا ہوں دنیا کی نہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ جو بمبور شہر ہے یہ جو دیکھا ہے میں بلکل سلوٹ کرتا ہوں اس شہر کو جو ہمارے پاکستان میں باقے ون نمبر پہ شہر ہے یہ جو ہے بمبور کا ہے تو دوستوں سے یہ ہے کہ اس علاقے کو جو بھی دیکھے گا اپنے تنمن سے تو اس کو دیکھنے میں مدہ بھی آئے گا آپ کو اور یہ جو سب سے اچھا علاقہ ہے جبلی علاقہ ہے اس کا خوبصورت کام ہے اس میں پارکیں وغیرہ بنی ہوئی ہے بندہ جو بھی آتا ہے اپنی دل کی فرماش اس کی پوری ہو جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے ناظرین اس چکھٹا دعوے جی کا علاقہ اس میں ہم بات کرتے ہیں مٹھی اسلام کوٹ سے ہمارے دوست اور بھائی آئے میں صرف صرف تاریخی شہر بھمبور کو دیکھنے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں میرے بھائیوں سے کہ کتنا مزہ آیا آپ لوگ ادا ہی شہر پرانے کھا پرانو شہر آئے آئے تے مانو جام باہرے ملکہ بھی تے گھومنیدہ آئے دریا بھی سمود بھی وجہ آئے سب کچھ سمتوں بھی لگا لائے آئے وہ مزہ آئے اچھا بھائی جان تاوہ جے کا اسلام کوٹ مٹھی میں جے کا دوست پندرہ دوست آیا تاوہ پانجی ہکڑی تاریخی شہر ڈسن جلا بھمبور کے گاڈی بکنگ کرائے یا کیا آیا مکہ تھوڑ بھدائی جا ادا آساں تے دعوی چی شہر میں رہندا آئے مزہوری کند آئے آپ نے دیکھا ناظرین کہ جیسے میں نے سب دوستوں اور بھائیوں سے بات کی یہ ایک مزدور لوگ ہیں مزدوری کرنے آرے لوگ ہیں اور یہاں پر تاریخی شہر کے اتنی جلد چسبی رکھتے ہیں کہ حد سے زیادہ وہ اسٹم دیکھنے کے لیے آئے میں ہیں ہمارے دوست بھائی بہت دور دور سے آئے میں ہیں گومنے اور فرنے کے لیے تاریخی شہر بھمبور کے اندر انجومیٹ کرنے کے لیے تو ہم جانتے ہیں کہ مزہ آیا یا نہیں گھومنے کا کیا موقف ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ میزیم ہم نے میزیم کے دورے کیا ہے بہت اچھا لگا ہمیں اور آگے یہ جو مسجد وغیرہ ہے یہ بھی دیکھا ہم نے ہمیں بہت اچھا لگا اور آئندہ نیکس ٹائم آئیں گے تو وہ بھی فیملی لے کر آئیں گے بہت اچھا اچھا میرے بھائی میں یہ جاننا جاتا ہوں آپ نے جو میزیم کے اندر دیکھیں چیزیں وہ آپ کی کیا سمجھ میری پرانی ہے نمیہ یا کیسے کوئی تاریخ تھوڑی سی بتائیں کچھ چیزیں ایسی ہیں پرانی ہیں جو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس طرح ٹوٹ گئی ہیں جس طرح لگتا ہے کہ وہ کچھ انہوں نے اپنے طرف سے کوئی پارٹس وغیرہ رکھیں ویسے زیادہ تر پرانی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں اتنا نہیں پتا کیونکہ جو کوئی پرانے بندے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کیونکہ ہم خود نئے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بہت سی ایسی پرانی چیزیں ہیں جس کا نام تو ہمیں نہیں پتا باقی ہیں کافی چیزیں اچھا میرے بھائی آپ یہاں پر آئے جو اس قلعے کے اندر گھومنے کے لیے تو آپ کتنے دوست اور کہاں سے آئے ہوئے یہ طرح موقع پیش تک ہیں ہم پانچ دوست ہیں جس میں میرے کزن بھی ہے اور کچھ دوست ہیں ہم آئے گری بابد مارکٹ سے دلال نگر دھابیجی سے تو ماشاءاللہ جگہ بھی بہت پیارا ہے اور جو ہم سارے دوست آئے ہیں تو ہم نے انجوائیمنٹ کی صورت میں آیا کہ چلو دیکھیں میزیوم اگرہ ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے اور اور بھی مزید کام چل رہا ہے ماشاءاللہ سوبہ سن اسٹک تھٹھا اساری قدیمہ بھمبور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست بھائی بہت دور دور سے آئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے انجوائیمنٹ کرنے کے لیے تو ہم بات کرتے ہیں ہمارے بھائی سے جی ہاں جی میرے بھائی اسلام علیکم اسائی میرپور خاص کا بھمبور ڈیسن ماشاءاللہ بھی آئے پیا انجوائیلہ ہر چیز منا بھلی چیز آئے تھے اہن یہ دکھونے اسکول ہوا یہ تے باہر پانا دھوا اہن چون تھا تاریخ مسجد جے بارے میں تمہاں چھا تھا جو سارے کدیمہ جے کی ایشیا جی سبن کا پورانی مسجد ہون جے بارے میں تو مکو پیچکا جو پانجت چاہمان تاہیتور اساں گناہی خبر پر جڑے محمد بن کاسم آئے جی جی تاہیتے پیری راجہ دائر جو کمت ہوئی یہ تے سمجھ ہندو کی منا اللہ دو جو دو پہ جڑے محمد بن کاسم آئے پہ جہتے مانا سمجھ ہونے پانجت جنگ کئی پہ جہتے مسلمان تھیا پہ جہتے مجھد چھا رہے میں پرانی کدیم جیا پہ جہتے مانا نماز وگر آر جی سیندی جو ہے بھمبور کے اندر اسارے کدیمہ جو دنیا کا ایک تاریخی شہر ہے اس کے اندر اس ٹیم ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ دوکرے ہیں کہ جمعے کا دین ہے آج سہر و تفری کے لیے باہر سے بھی لوگ آئے میں ہیں اور دنیا کے ورڈ کے یہاں پر لوگ آتے ہیں اس ٹیم اس ٹیم دنیا کے ورڈ کے لوگ آتے ہیں ان کے ویسٹ آوز بھی سہی ہیں پانی بھی ہے بجلی بھی ہے اور اسارے کدیمہ کا ماشاءاللہ ہیدر آباد ڈیویزن کے جو بڑے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ چیئرمن صاحب نے بہت کام کرایا ہے ہم ان کے شکر گزام ہیں از عوام کا بھی یہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سوری جی اسٹم اسارے کدیمہ بھمبورد کے اندر اسٹم ہم پہنچے میں ہیں تو ہمیں ہمارے بھائی بیٹھیں یہاں پر ہم سے تھوڑا جانکاری لیتے ہیں کہ کہ کہاں اور کون سے کون سے ملکوں پر تاریخ شہر بھمبورد کا بڑا نام ہے پوری ورڈ میں پوری دنیا میں ہم جانتے ہیں اس بھائی سے تو کیا اپنا ملکوں پیش کرتے ہیں جی یہ دی اسے ہمارے کہ ہمارے بھمبورد عدیم شہرہ یہ تھی مانو جگہ دمام پرے پرے کا اندار بار ملکہ یا پارنر بھی اندار اسی اندار سٹھی تفریقات ہمیں آتے ہیں خاص کرے سنچہ مکلہ ریٹی تو رشو اندوا آمینین میں گھٹو اندوا یہ سٹھی جگہ دمام ماشاءاللہ ماشاءاللہ سہی اند 토 مالکہ چون مالکہ سٹھی مالکہ موسیقی موسیقی